موزز خواتین و حضرات السلام علیکم آدھا برس آج گیارہ ستمبر دوہزار تیہیس کی تاریخ ہے اور پیر کا دن ہے منڈے الیون سٹیمبر ٹو تھاوزن ٹوئنٹی تری موزز خواتین و حضرات میں آپ کے توسط سے اہل پاکستان کے تمام ان لوگوں سے جو عامریت کے فوجی ڈکٹیٹر شپ کے فوج کے سیاست میں مداخلت کے خلاف ہیں جو لوگ جاگردارانہ سرمایہ دارانہ بڑے رانہ اور جو بڑے بڑے سجادہ نشین اور گدہ نشین پیر اور جو بنے پھرتے ہیں ان کے حوالے سے میں آپ سے ایک اپیل بننا چاہتا ہوں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کب سے مداخلت ہو رہی ہے کون کون مداخلت کر رہا ہے سوچ کیسے سیاست میں مداخلت کرتی ہے وڑے رہا جاگردار کیا کرتا ہے وڑے رہے کیا کرتے ہیں ان سب چیزوں کو جاننے کے لیے آپ کو میرا میرے نہ صرف یہ کہ پرانے خطابات سننے ہوں گے اور خاص طور پر ریولیشنز ویڈ الطاف حسین فیس بک اور یوٹیوب چینل جو ریولیشنز ویڈ الطاف حسین یوٹیوب چینل فیس بک چینل اسے آپ دیکھیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں نے جو جو باتیں چالیس سال پہلے پینتیس سال پہلے کہیں تھی آج بھی میں اس پہ نہ صرف قائم ہوں بلکہ میری کہیں بھی ایک ایک بات آپ کو ایسا لگے گا کہ آج کے حالات کے مطابق کہیں جا رہی ہے یہ میری آپ سے درخواست ہے آج پاکستان میں جو کچھ ہو رہا اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ صحیح ہو رہا یا غلط ہو رہا ہے پی ڈی ایم کی جماعتیں کس طرح ان کا اتحاب ہوا اور اب ان کو جتوانے کے لیے کیا کیا تراقیب استعمال کی جا رہی ہیں اور کس کس کو مائنس کیا جا رہا ہے علطاف حسین کو تو 2015 میں 2015 میں اس کی آواز تحریر تقریر پر لاہور ہائی کوٹ نے پابندی لگا دی تھی بائیس اگر دو ہزار بائیس اگست دو ہزار بائیس کے بعد سے میرا گھر جو ہے بائیس اگست دو ہزار سولہ بائیس اگست دو ہزار سولہ 2016 22nd آگست 2016 اس دن سے میرا گھر جو ہے وہ آج تک بند ہے تعلہ لگا ہوا ہے لیکن اب تعلہ نہیں ہے اس لیے کہ میرے گھر کو بلڈوز کر دیا گیا میرے گھر کو آگ لگا دی گئی اور آگ لگانے کے بعد بلڈوز کر دیا گیا سات سالوں سے میرا گھر بند ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں ماں و بینوں پاکستانیوں تمام آپ بتاؤ کہ پاکستان کا کوئی ایک لیڈر ایسا نام بتا دو کہ جس کو جیلے تو سب کو ہوئی ہیں مجھے تین مرتبہ ڈکٹیٹر زیہولک ڈکٹیٹر کے دور میں تین مرتبہ مجھے گرفتار کیا گیا ایک مرتبہ مجھے نو مہینے پانچ کڑے کی سزا دی گئی میں نہیں بکا نہیں جھکا دن آخر مجھ پہ اتنے قاتل آنے حملے ہوئے کہ مجھے لندن آنا پڑا ساتھیوں کے مشورے سے تو میں آپ کو ساتھیوں کے مشورے سے میں لندن آیا اور یہاں سے بیٹھ کے میں ایک دن کسی اور لیڈر کی طرح نہیں بیٹھا اس دن سے میں آج تک اکتیس سال ہوگا ہے مجھے آج تک میں تحریک چلانا ہوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک نام بتا دیجئے جس لیڈر کا گھر اتنے عرصے فوج نے بند کر رکھا اور وہاں فوجی اگر آپ کو دیکھنا ہے نائن زیرو کے نام سے مشہور ہے میرا گھر عزیز آباد میں آپ جا کے کسی کو پوچھوا لیجئے کہ وہاں فوج بیٹھی ہوتی ہے یا نہیں بیٹھی ہوتی آپ کو پتا لگ جائے گا کوئی آپ نے ہم نہیں بتائیں گے اس لیے کہ میں فاہد پاکستان میں ہوں جو بکا نہیں چھکا نہیں اس کے بعد جب عمران خان صاحب نے امریکہ کو اس کی ضرورت سے زیادہ مداخلت پر تنبیہ کی تو فوج نے عمران خان صاحب کا اور ان کی پارٹی کا کیا حشر کیا میری پارٹی میں دو ہزار سولہ دو ہزار پندرہ میں پی ایس پی بنائی گئی دو ہزار سولہ میں ایم کیو ایم پی بنائی گئی جس کا اتحاب تحریک انصاف سے بھی تھا بعد میں انہوں نے جنہوں نے قائد کو دھوکہ دیا فوج کی ہاتھوں بگ گئے انہوں نے تحریک انصاف کے لوگوں کو بھی دھوکہ دیا اور آپ یہ دیکھئے کہ تحریک انصاف میں جب کڑا وقت آیا تو آج تک وفادار جانسار اس کے چہنے والیاں اس کے مت والے آج تک ڈٹے ہوئے ہیں جمع ہوئے ہیں دیکھے نہیں میں میں موجودہ چیف آف آرمی سٹاپ اور موجودہ نگرہ حکومت سے کہنا چاہتا ہوں مجھے جنرل آسم منیر صاحب آپ اور نگرہ حکومت کے وزیراعظم جواب دیں کہ جنرل آسم منیر صاحب نے کہا تھا کہ ہم جب سنتکاروں اور لاہورک اور کراچی کے تاجروں سے کراچی میں ملاقات کی تو کہا تھا ہم سخت نوٹیز لیں گے رشوت خوروں خلاف کرپ لوگوں کے خلاف صرف اتنا آئی ایس پی آر سے ایک پریس ریلیز دکھوا دیں آنچ تک کہ کتنے چینی کے ہولڈرز جو ہیں زخیرہ اندوز کر آٹے کے چاول کے پکلنے کی خبریں تو آ رہی ہیں مگر ان کی شکلیں کیوں نہیں دکھائے جا رہی ہیں ان کے سیاستبدانوں کے چہرے عوام کے سامنے کیوں نہیں لائے جا رہے ہیں جنہوں نے اربوں کربوں روپے کما لوٹ کر ملک کے بلینز اور بلینز آف ڈالرز روپے نہیں ڈالرز پاکستانی خزانے سے لوٹ کر بیرون ملک منتقل کر کے بڑے بڑے محلات بنائے ہیں اے شچرت کی زندہ ہی گزار رہے ہیں تو آپ یاد رکھئے کہ پاکستانیوں آپ کو متحد ہو کر آگے آنا ہوگا اور جو سوالات میں نے کیے ہیں اس کے جوابات ڈھوننے ہوں گے اور جو ریکوست کی ہے کہ الطاف حسین کیا ہے اسے سمجھنے کے لیے بڑے الزامات لگا ہے بوری بندلاشیں یہ بندلاشیں فلا بندلاشیں سب بکواس سب جھوٹ اگر الطاف حسین ایسا ہو تھا تو آج نواز شریف اور آصف علی زرداری نواز شریف صاحب اور آصف علی زرداری کے خاندان کی طرح اس کا خاندان بھی ایج اور اس لکھ سے بڑے بڑے محلات میں رہ رہا ہوتا اسی طرح آپ کا لیڈر جیل میں ہے تحریک انصاف والوں جنہوں نے دھوکہ نہیں دیا میں ان سے کہوں گا اسے دھوکہ نہ دیں جنہوں نے دے دیا ان کی طرف پلٹ کے نہ دے گے اور مہاجر تو کبھی ایم کیو ایم کے جو جتنے بھی غددار ہیں جو صحیح وفا پرستے ہیں وہ نہیں دیکھتے اسی طرح آپ کو بھی بننا ہوگا تحریک انصاف پی ٹی آئی کے لوگوں ان باتوں کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں آج کے لیے صرف اتنا ہی اجازت چاہتا ہوں خدا حافظ ہزاً آج حافظ آج حافظ